سنیے اگر انہوں نے یوین کی بات کی آپ پانچ سال میں سرکار میں ہیں یوین آفیس کشمیر میں ہیں کیوں ہیں ہٹا دیجئے اس کو بند کر دیجئے دوسری بات سٹیٹ ہوت اور یوینن ٹیریٹری اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لیے بہت بڑا ایک عید کا گفت توفہ دیا آپ نے کشمیریوں کو کہاں بورڈ پہ رکھا آپ کے ساتھ کشمیر میں آپ کو بولوں گا عمر فیاض جیسے بھی ویکتی ہیں جنہوں نے دیش کے لیے قربانی دی کشمیر میں بیس ہزار سے زائد جو مین سٹیم لیڈرشپ میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے اوڑی ٹنگڈار کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں آج وہ بھی آپ ان کو بند رکھا آپ نے کسی کو پوچھا ہی نہیں اتنا بڑا توفہ اگر ہمیں ملا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے میں نے کل اپنے فادر کو فون کر کے بولا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے کیونکہ وہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی ہے نہ کچھ ہے آپ اتنا ناچ رہے ہیں لیکن ہمیں بھوکا دیجئے نا ہم بھی دیکھیں کہ لالچوک میں کوئی ناچ رہا ہے آپ نے لڑاک کی بات کی آج کرگل نے ایک ریزولیشن پیس کیا کہ ہمیں یہ ایکسپ نہیں ہے وہاں ویرود ہے تیسری بات آپ یہ بتائیے آپ نے ہم سے سٹیٹ ہرچوین چھین لیا آپ نے یونین ٹیلیٹری دے دی ہمیں یہ کونسا انصاف کیا آپ نے اگر آپ نے تین سو ستر ہٹا دیا ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی کشمیروں کے لیے فائدہ ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایسا ماحول آپ نے پیدا کیا ہے کشمیر میں کہ وہاں کوئی بھی ہندوستان کے وقتی جو ہے وہاں سیٹل ہو سکتا ہے کیونکہ جب کشمیری اس وقت خود نظر بند ہے آج فاروق صاحب آسوب آ رہے ہیں کہ بھئی میں ہاؤس ایرسٹ ہوں یہ تو ہندوستانی ہے جب آپ کو اپنے ہندوستانیوں پر بروسہ نہیں جن کی فاروق عبداللہ صاحب کی پارٹی کے دس ہزار ایسے کاری کرتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربان نہیں دی ایک بات ہے آپ تو جانتے ہوں گے کیونکہ اکثر وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کشمیر میں رہتے ہیں ہاؤس ایرسٹ اور بھی نیتا ہوتے ہیں وہ ہاؤس ایرسٹ رہتے ہوئے انٹرویو دے دیتے ہیں کہ سارے چینلوں کو لائل لگا دیکھیں ابھی چھوٹ دیئے ان کو ابھی دیا ہو گئے ہیں جب اتنا ہنگامہ ہوا پارلیمنٹ میں تب ان کو چھوٹ دی لیکن ہمیں ابھی بھی یہ بات سب سے بڑی چیز ہے میں آپ کو ایک سوال کروں گا ایز ایک کشمیری آپ صرف فاروق عبداللہ مفتی سید محبوبہ مفتی ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کشمیر ہے ان کا اوپینین کشمیر نہیں ہے آپ کشمیری عوام کا دل جیتنا سیکھئے آپ سیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ کشمیری عوام کو کیسے جوڑے ہیں آپ نے کشمیری یوتھ جو مین سٹریم میں جڑنا چاہتا ہے جو ہندوستان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے جس کو ہندوستان سے محبت ہے آپ نے اس کو اس وقت جیلوں میں ڈال دیا کیسے جڑے گا کشمیر کا یوہ ہندوستان کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو ہے آپ کشمیری یوتھ جو جنرل کشمیری پبلک ہے ان کو اس ڈسکورس سے الگ رکھئے اور جہاں تک پولٹیکل کلاس ہے جو تین پریوار کے لوگ اور جو الگاوادی ہیں ان کو الگ رکھئے جنرلائز مت کرئے کسی نے کشمیری یوتھ کو جنرل کشمیریوں کو جیل میں نہیں ڈالا اتنے جیل بھی نہیں ہے کرفیو کیا ہوتا ہے آپ ایک دن جائیے نے کشمیر میں ارے میرے ساتھ آئیے نے کشمیر میں کرفیو میں رہے پانچ دن آرام سے آرام سے آرام سے میں بولتا ہوں کرفیو پہلی بار جمہو کشمیری میں نہیں لگا ہے سیکڑوں بار کرفیو آج تک لگ چکا ہے کوئی پہلی بار انٹرنیٹ سسپنڈ نہیں ہوا مطلب آج تک کشمیری کے اول جیل میں ہی تھے یہ کامیابی ہے کہ کشمیری پہ پہلی بار نہیں لگی سر دیکھیں میں بھی آپ کے بیچے بہت سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں میں کسی کو کینسر ہو گیا وہ میرے پاس آیا میں نہیں چھٹی پہ گیا وہاں ہوں کہیں پہ اچھا آپ تو یہ مرے گا ہی مرے گا کیونکہ یہ ڈاکٹر تو نہیں ہے کہیں اور جائے گا کسی اور ڈاکٹر کے پاس وہاں ٹریٹمنٹ کرائے گا ارے کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی ڈیجولو ہو گیا ایمینڈمنٹ کر کے آپ نے اسی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو گورنمنٹ مینز ہی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کس نے کیا اور لیجولویٹیو اسیمبلی مینز گورنر آپ ہی نے کیا تھا گورنر نے کانسٹیٹوینٹ کیا سلمان نظامی سوال چنتہ ناراضگی غصہ بیچینی یہ جیوگرپی کا ہے یا ڈیموگرپی کا دیکھئے اگر پہلے کشمیر کا ابھی آپ دیکھئے نا کہ ان کا ریاکشن کیا آئے گا آپ نے اس کے بینا کیا معلوم میں کہتا ہوں میں نہیں پورے کشمیر کو ریپریزنٹ کرتا کیا پتا اس میں میجورٹی جو ہے اس کو ایکسپٹ بھی کرے اپریشیٹ بھی کرے لیکن آپ نے اس کو اس کو آپ نے موکہ ہی نہیں دیا ارے میں نے جب بولا نہیں آپ بولتے ہیں بیچ میں موکہ آپ جو آپ کے باجپا کے وہیں بیٹھے ہیں گورنر وہ ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے خطرہ ہے پاکستان سے خطرہ ہے ہم نے اس لیے یہاں پینک ہے جب آپ نے اپنے گورنر کو ہی کانفیڈنس پہ نہیں لیا اس لیے آپ نے اس طریقے اور دوسرا اور دوسرا مجھے ارے آپ بیچ میں بہت بولتے ہیں ایک تو وہ ایک وہ منہ بھائی ایم بی بی ایس کی ایک فلم بنی تھی ہے ایک سمیت بھائی ایم بی بی ایس دوسری فلم بنی چاہے آپ انٹریکٹ کرو یہ ڈاکٹری کا کھیل نہیں ہے یہ کشمیر سنٹیمنٹ ہے آپ مجھے بولنے دونا ایک غلط نیریٹیو سر آپ مجھے بولنے نہیں دیتے ہیں یہی تو پرابلم ہے وہاں آپ نے جیل میں بڑھایا یہاں ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں آپ یہ سب کو کیوں نہیں بتایا لیتی گھت بات پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو صرف پارلیمنٹ چانگر بات قتم کیجئے سنیے میں آپ کو ایک ایک بات بلاوں گا انہوں نے بولا تین سو ستر ہم نے ہٹا گیا ابھی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہے میں اپنے جمہو کے بھائی بہن کیونکہ میں بھی جمہو صوبے سے ہوں آپ دیکھئے مہراجہ ہری سنگھ نے کیوں یہ سٹپ لیا کیونکہ ہم جمہو کشمیر کے لوگ ابھی بھی گربت میں ہیں اور وہاں کے لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اگر ہم آج آٹھ می پاس بچہ پڑھ کے آتا ہے ہم نے اس کو اس پیو کی نوکری لگائی آج وہی اگر ہم کیجول لیبر لگاتے وہ پنجاب کا لڑکا آئے گا جمہو کشمیر کا لڑکا نہیں آئے گا آپ کا پیسے کا آپ اور ایک چیز نہیں آپ ڈیولاپمنٹ میں کہا روک پائے آپ نے تو ہم سے سب کچھ نہیں چھین لیا اس کا سوال کو سب کچھ چھین لیا آپ نے ہمارا سٹیٹ ہوں چھون لیا آپ نے کیوں سلمان آپ نے باتیں ہوت دینی باتیں اس کے بار کی دن پر دین سو سکتر آپ رکے 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 کہاں سے آئے آپ سلمان صاحب آپ کو یہ پعلوم نہیں ہے کہاں سے آئے آپ سلمان صاحب آپ بتائیے نا آپ بتائیے جو ان کے باسوں اور جو کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکل آگر کے پتھر دیکھیں گے پتھر دیکھیں گے